نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دو چیزوں سے ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے دوسرے مفتر استعمال نہ کرے مسکر اور مفتر میں فرق ہے مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹوکسکیٹی جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے آدمی کا ذہن قابو سے باہر ہو جائے مسکر ہے جیسے شراب ہے گانجہ ہے افیون ہے ہشیش ہے گرد ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں منع کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے اچھا آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فوتور میں ڈال دے انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری آدمی لسٹ لیس اسی طریقے سے ایک لینگوشمنٹ کا احساس کرتا ہے اس میں حلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے اس دائرے میں مفتر کے بیڑی ہے سگرٹ ہے اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحب کے لیے انجوریس ہیں صحب کے لیے یہ ہانی کارک ہیں اسی طرح سے مزیر ہیں لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفتر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جو آج کے لیے ایڈویٹیزمنٹس آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں ہمارے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگے ہی دے دی ہے ہمیں خبردار کر دیا ہے